فرینڈز آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ گاڑی کے رپیم میں کون کون سے فالٹ آتے ہیں گاڑی کا رپیم لو کیوں ہو جاتا ہے یا گاڑی کا رپیم اپ ڈون کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور کس سینسر کے فالٹ سے رپیم میں کیا مسئلہ آتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیکنیکل ویڈیوز کے لیے مارا چینل سبسکرائب کریں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف رپیم کا مطلب ہوتا ہے ریولیشن پر میٹ یعنی انجن میں کرینک شافٹ کے ایک میٹ کی روٹیشن ریشو کو رپیم کہتے ہیں نارمل گاڑی کا رپیم نیوٹل کنڈیشن میں آٹھ سو سے ہزار کے درمیان ہوتا ہے جب گاڑی تھنڈی ہوتی ہے تو وارٹر کے ٹمپریچر کو سینس کر کے تراؤٹر بوڈی میں لگی چوک رپیم کو بنا دیتی ہے اسی طرح گرم گاڑی میں وارٹر کے ٹمپریچر کو سینس کر کے چوک سینسر رپیم کم کر دیتا ہے اس طرح گرم اور تھنڈی گاڑی میں ضرورت کے مطابق رپیم مینٹین دیتا ہے لیکن اگر گاڑی کا رپیم کافی لو ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چوک سینسر کام نہیں کر رہا رپیم زیادہ ڈروپ ہونے کی صورت میں چوک سینسر کو چیک کیا جاتا ہے چوک سینسر میں لگا ورم جام ہونے سے بھی گاڑی کا رپیم لو ہو جاتا ہے اسی طرح گاڑی کا رپیم اپ ڈون ہونے کی سب سے بڑی وجہ سراؤٹر باڈی کی بٹر فلائی میں غیب کا آ جانا ہے آئیڈیل کنڈیشن میں یعنی لو رپیم میں گاڑی کو فیول ریشو کی نسبت زیادہ ائر ملتی ہے جس کی وجہ سے رپیم سٹیبل نہیں رہتا اصل میں گاڑی سٹارٹر رہنے کے لیے ائر اور فیول کی ریشو ضرورت کے مطابق ہی رہتی ہے جب بٹر فلائی میں غیب آ جاتا ہے کیونکہ رپیم لو ہے اور فیول بھی لو ہی ہوگا لیکن بٹر فلائی کے غیب سے ائر زیادہ انہیل ہوتی ہے اور اس کا بلاسٹ کمبینیشن آؤٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے گاڑی کا رپیم اپ ڈون ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح ٹی پی سینسر میں کوئی فالٹ آ جانے سے انجیکٹر میں جانے والے والٹیج آؤٹ ہو جاتے ہیں اس سے والٹیج ہائی یا لو ہو جاتے ہیں اور سیسٹن پر فیول ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم ڈروپ ہوتا ہے اور فیول اور ائر کیا کمبینیشن آؤٹ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے آرپیم سٹیبل نہیں رہتا ہم ڈون ہونا شروع ہو جاتا ہے گاڑی کے انجن میں لگی کوئی ایک سپارک وائل سپارک پلاگی یا انجیکٹر کے خراب ہونے سے وہ ایک سلنڈر کام چھوڑ دیتا ہے جس سے گاڑی میس فائر کرتی ہے اور آرپیم لو کر دیتی ہے وی وی ڈی آئی سینسر میں فالٹ آ جانے سے گاڑی ہائی آرپیم میں میس فائر تو کرتی ہے مگر آرپیم لو نہیں کرتی اور نہ ہی آرپیم ڈون کر دی ہے اسی طرح میپ اور میپ سینسر میں فالٹ آنے سے گاڑی کی فیول کنسپشن خراب ہوتی ہے لیکن گاڑی آرپیم میں کوئی فرق نہیں آتا دوستو یہ تھا آرپیم اور اس میں آنے والے فالٹس اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں بزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بالحال کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں